عبد الرحمن بن شبر سے مر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاسق لوگ جہنی ہیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فاسق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ ہماری ماں بہن اور بینیاں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب انہیں دیا جائے تو یہ شکر نہیں کرتی اور جب آزمائش آئے تو صبر نہیں کرتی سحیل کے والد ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کے دو قسم ایسی ہیں جن کو دنیا کی زندگی میں مہنے خود رہنے ایک دروب وہ ہے جس کے پاس گائیوں کے دنوں کی طرح سے کوڑے ہوں جن سے وہ لوگوں کو مارے تھے اور دوسرے قرؑوں میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگیں دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی خود مائل ہونے والی ہونے ان کے سر علاقے وقت کی پوچنیوں کے ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے یہ عورتیں جنت میں داکر ہوں گی نہ اس کی پشبور سنگیں گے حالانکہ اس کی پشبور اتنے اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے مہتاج دوبتے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے اور مازدار دوبت ایک طرف روکے گئے ہیں ان کا حساب لینے کے لیے باقی تھے اور جو لوگ دوز کی تھے تو وہ دوزک کے لیے بھیج تھے اور میں نے جہنم کے دروازے پر کڑے بھو کر دیکھا تھا اس میں اکثر داخل ہونے والی ہوتی تھی ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدار ہوتے بھی فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر کس میں اتارے گئے اور کتنے ہی خزانے بھی کھلے گئے ان حجرہ والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باری کفرے بہتے والے ہیں وہ آخرت میں نہ ہی ہو حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو کمتازہ رکھے اور اس نے میرے سے گئی حدیر سویدی پھر جیسے سوید ایسے پسے آگے کمچا دیگا موسیقی